اور اسی کے ساتھ ساتھ بھئی اس وقت ہمارے سامنے تعاون کا ایک مسئلہ آیا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں جو حالات اور جو سیلاب جو دلوں کو ہلانے والا سیلاب آیا ہے خود ہندوستان گورنمنٹ نے اس وقت یہ بیان دیا ہے کہ 117 سال میں سب سے پہلے ایسا بڑا سیلاب آیا ہے اس سے پہلے ایسا سیلاب کبھی نہیں آیا یعنی تین منزلہ تک پانی یہ تو بہتی عجیب حد ہو گئی کہ تین منزلہ تک اور پانچ دن تک چھ دن تک پانی نہ اترے یہ اور بھی حد ہو گئی اور ابھی بھی کچھ علاقے سری نگڑ کے وہ ہیں کہ جہاں ابھی بھی ایک ایک منزل تک پانی ہے اور پانی نہیں نکر رہا ہے اب بہت سارے موطنے وغیرہ سب کچھ لگا کر کے کسی طرح نظام بنایا جا رہا بہرحال ایسے وقت میں اب لاشوں کے لاشے امبار کے طور پر نکر رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں بچھارے ویسے بھی مرے ہوئے تھے حالات میں اور پھر ان حالات میں اور مرے خیر یہ آفات قدرتی تھی اور قدرتی آفات و بلیات میں ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں پہلے تو ان کے لئے دعائیں کریں کہ جو مرہوم ہو چکے اللہ ان کو مقام شہادت اتا فرمائے جو زندہ ہیں کسی کی بیتی کسی کا بیتا خود اخبار میں آپ نے پراہ ہوگا کل کے اخبار میں لکھا ہے کہ اب یہ پتا چر رہا ہے باپ کو یہ پتانی کے بیتا کہا ہے اور بیتے کو پتانی کے باپ کہا ہے بیوی کو پتانی کے شوہر کہا ہے شوہر کو پتانی کے بیوی کہا ہے یہ حالات ہیں پہلے تو ان کے لئے دعا سب رکی ان کے لئے دعا کہ اللہ ان کو ایسے حالات میں عمومی طور پر بے سبریاں ہو جاتی ہیں ہم پر بھی حالات آئیں تو ہم جانتے ہیں تو پہلے تو ان کے لئے دعا دوسرے نمبر پر ان کا تعاون ان کے تعاون میں مختلف شکلیں ہیں ان کے تعاون کے ایک شکل تو ہے کہ ان کے لئے دواؤں کا نظام ان کے تعاون کی دوسری شکل ہے ان کے کھانے پینے کا نظام لیکن یہ نظام ایسے ہیں کہ یہ تو فوری طور پر لوگ لے لے کر دورتے ہی ہیں کھانے پینے کا نظام تو دھیر کا دھیر پہنچ جاتا ہے وہاں پر اطراف کے لوگ لے کر کے پہنچ جاتے ہیں ایک سب سے بڑا نظام ضرورت رہے گی ان کے مکانوں کی جو بہ گئے جو ختم ہو گئے ان کے مکانوں کو یہ ایک لمبا چورا مسئلہ ہے اور اس کے لئے کافی تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے میں نے خود اس سلسلے میں ارادہ کیا اور میں خود سفر کر کے کر رات کو جا رہا ہوں تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے ہم اخوت اسلامیہ یہ ہے کہ ہم توتے ہوئے دلوں کے پاس جائیں وہاں میرے بہت سارے شاگید ہیں جو مجھ سے پرے ہوئے ہیں میں ان سے مسلسل ربط میں ہوں اور ایک اور بھی وفدہ آ رہا ہے وہ بھی وہاں کل پہنچ رہا ہے میں بھی انشاءاللہ کر رات پرسو صبح تک میں وہاں پہنچوں گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اند منکسرت القلوب یا دوسری روایت میں انا اند منکسرت القلوب میں توتے ہوئے دلوں کے پانس رہتا ہوں اللہ کہتا ہے میں توتے ہوئے دلوں کے پانس رہتا ہوں آج اس وقت ان کے دل توٹ چکے ہیں ایسے وقت میں تسلی تشرفی کی ضرورت ہے ان کے حالات کی ضرورت ہے اس لئے ہم پہلے وہاں جا کر جائزہ لیں گے اور اس سلسلے میں میں خود اس میں آگے بڑھ کر کے کام کروں گا تو آپ لوگوں سے گجارش ہیں کہ آپ بھی اپنی زکاة صدقات عطیات خیرات للہ بلکہ انترس ہو اس لئے کہ وہاں نون مسلم بھی ہے جن کے بھی تعاون کی ضرورت رہے گی اور وہ خووت انسانیت یہ ہیں کہ ہم ہر ایک کی مدد کریں مسلم غیر مسلم سبھی دکھ میں سب برابر شہی تو ان کی بھی ضرورت رہے گی اس لئے اس طرح کی رقومات بھی آپ یہاں جمع کروا سکتے ہیں میں نے اسماعیل بھئی ہے اور بھی جو آپ کے وہاں ذمہ دار ہیں آپ ان لوگوں کو جمع کر آئے اور اس سلسلے میں ان لوگوں کا اور بھی جو دو تین احباب ہو ذمہ دار وہ بن جائیں اور بھرپور ان لوگوں کا ہم تعاون کریں حتیٰ لشانہو ان کی بھی حفاظت فرمائے آئندہ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے اور اگر اس سلسلے میں زیادہ ربط کرنا ہو تو جو التبلیغ دوت قوم جو ہمارے مولانا جنید صلی اللہ ہو چلاتے ہیں انشاءاللہ اس سے سارے حالات بھی آپ کو ملیں گے اگر کسی کو ربط کرنا ہو تو التبلیغ دوت قوم سے بھی آپ ربط کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے اور ہمیں اپنا مال اللہ کے بندوں کے خاطر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے